اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اور ناظرین آپ تمام امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اور سامین بہت سارے لوگوں کے ایس ام ایس پڑھنے کو ملے کمینٹ آ رہے تھے ویڈس اپ کے اوپر لوگوں نے میسج کیے کہ مولی صاحب یہ بتائیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اس کے مبارک دینے سے کیا جنت واجب ہو جاتی ہے اس قسم کی حدیث سننے میں آ رہی ہے لوگ میسج کر رہے ہیں بلکہ کئی سال پہلے میری طرف بھی اس قسم کا میسج آیا تھا کہ ربیع الاول کی مبارک دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے حدیث کا مفہوم ہے تو میرے بھائیو بات یہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی اس قسم کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ کسی مہینے کی مبارک دینے سے یا کسی سال کے شروع ہونے کی مبارک دینے سے یا کسی دن کی مبارک دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے چہ جائے کہ ربیع الاول کے متعلق اس قسم کی حدیث ہو یہ ماحض من گھڑت کوئی بات ہے نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کی جا رہی ہے نبی علیہ السلام نے اس قسم کا کوئی اشارت نہیں فرمایا بخاری کی حدیث ہے میرے دوستو توجہ سے سنیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو میری طرف کوئی منصوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے یہ حدیث کا مفہوم ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو خدارہ اس سے بچیے ربیع الاول قریب آ رہا ہے تو یہ ایس ایم ایس دھرہ دھر شیر کیے جا رہے ہیں سینڈ کیے جا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں جنت لے لو فری کے اندر جنت لے لو جنت واجب ہو جاتی ہے مبارک دینے سے میرے دوست اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے اس سے پرہیز کیا جائے دراصل ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے اس کو سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور منصوب کر دی ربیع الاول کی طرف وہ بھی ضعیف ہے لیکن فضائل کے درجے تک وہ بیان کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے منگھڑت نہیں ہے منگھڑت حدیث کسی صورت کے اندر نہیں بیان کی جا سکتی وہ حدیث کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپن میں نے مستقل کئی دن پہلے بلکہ مہینہ ڈیڑھ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر چند حدیثیں میں نے بیان کی تھی وہ آپ کو ویڈیو اس ڈسکریشن کے اندر میں لنک بھی ڈال دوں گا اس ویڈیو کے اوپر آئی بیٹن کے اندر بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی وہ توجہ سے دیکھ لینا تین چار حدیثیں ایسی ہیں جو عام طور پر شیئر کی جاتی ہیں حقیقت کے اعتبار سے حدیث کا ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں وہ حدیث نہیں ہے منگھڑت لوگوں کی باتیں ہیں وہ دیکھ لینا تو حقیقت کے اعتبار سے حدیث کیا تھی جو ہے ضعیف فضائل کے درجہ میں بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان شریف آنے لگے مومن بندہ رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے رمضان آرہا ہے بڑے مزے ہیں نیکیاں بڑھ جائیں گی جس کو خوشی ہو رمضان کے آنے کی روزے کے آنے کی اس کو اللہ رب العزت جنت میں ضرور داخل فرماتے ہیں اور جو رمضان کے جانے پر روزوں کے چلے جانے پر غمگین ہو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے یہ حدیث بھی ہے ضعیف لیکن فضائل کے درجہ میں بیان کی جا سکتی ہے لیکن محرم کے متعلق معذرت ربیلوول کے متعلق اس قسم کی حدیث کوئی نہیں ہے یہ منگڑت بات ہے اسے بچا جائے امید ہے میں بات آپ تک جو پہنچانا چاہتا تھا آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا تھا آپ کو سمجھا رہی ہوگی آگئی ہوگی اس کو ویڈیو کو لائک کریں اگر اچھی لگی ہے ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ مسلمان مستفید ہو سکیں کیونکہ رب العوال کا مہینہ آ رہا ہے اور کمنٹ کے اندر اس کا اظہار بھی کر دیں میں نے اچھی باتیں کی ہیں آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو اظہار ضرور کرنا ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بلے کن کو بھی دبا لیں اگلی ویڈیو میں انساءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی زندگی نہ رہی تو یہ خواہش بھی لے کر چلے جائیں گے باقی خواہشوں کی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ